چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیچ کر اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ یہ لوگ صبحوں کناشتہ لاہور کے جم خانے میں کریں گے بار بار مسلمانوں کے ہاتھوں رسوہ ہونے والی اس قوم کو ہوش نہ آیا اور پاکستان کی مضبوط فوج سے ٹکرانے کے لیے پھر اپنا قدم بڑھایا ہندو فوج کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس فوج سے وہ ٹکرا رہی ہے وہ کٹ تو سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے اپنا جو کردار ادا کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی پاکستانی فوج کا کردار بھی اپنی مثال آپ ہے یہ حقیقت ہے کہ جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے جو کہ ہماری فوج کے جوانوں نے بہت جوش و جذبے سے لڑی پاکستانی فوج کے جذبائیں ایمانی کا تو کیا ہی کہنا کہ یہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے دوستی کا ہو تو ملا لیتے ہیں اور دشمنی کا ہو تو کارٹ دیتے ہیں کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی اس دنیا میں عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے تاریخ کے اوراک بے شک عظیم انسانوں کے تذکرے سے بھرے پڑے ہیں لیکن عظیم انسانوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو مدتو انتظار کرنا پڑتا ہے اور ان عظیم انسانوں میں ہماری فوج کے وہ عظیم مجاہد موجود ہیں جنہوں نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا قوت شجاعت جرت اور بہادری کی داستانیں رکم کر دی ان جوانوں میں میجر عزیز بھٹی کا نام بھی شامل ہے وہ کیسے لوگ تھے بھلا کوئی بتائے تو ذرا جو خون دل سے لکھ گئے وہ بھی مثل کہانیاں میجر عزیز بھٹی نے ہانگ کانگ کے ایک جزیرے میں جنم لیا جنہیں تاریخ میں میجر عزیز بھٹی کے نام سے جانا جاتا ہے عزیز بھٹی نے پاک آرمی کے کمیشن کے لیے درخواست دی اور ان کی درخواست منصور کر لی گئی اسی دوران تربیت ہی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا اور غیر معمولی کردار ادا کیا جس پر انہیں اعزاز شمشیر سے بھی نوازا گیا اور فوج کے عالی افسران نے ان کی یہ قابلیت دیکھتے ہوئے اچھی ٹریننگ کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا جب انہیں اس تربیت کے لیے منتخب کیا تو انہیں میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی پھر 6 سبتمبر 1965 بھارت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب مکار ایار اور بزدل دشمنوں نے پاکستان پر چوری چھپے لاہور کی جانب سے حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی کو لاہور سیکٹر میں بی آروی نہر سبیت برکی کے محاذ کی کمان سنبھالنے کا فریضہ سونپا گیا جو اپنے سے کئی گناہ بڑی سپاہ کو پانچ دن اور پانچ راتوں پر دفاعی لائن پر روکے رکھے میجر کی حمد اور جوا مردی نے دشمن کے ناپاک قدم روکے رکھے اور بہادری کا بہترین مظاہرہ کیا اور جو دشمن ہماری پاک سرزمین پر ناپاک ارادہ لے کر آیا تھا اس مجاہد کے بلند ارادوں اور جوش کے سبب بی آروی نہر کے دوسرے کنارے تک بھی نہ پہنچ سکا اس جوان ہے دشمنوں کی طرف سے کافی زخم کھائے لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا ان کا ایک جملہ جو کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ یہ ہے I will share the last drop of my blood in the defense of my dear motherland 12 سبتمبر کی صبح میجر دشمن کی نکل و حرکت کا دوربین سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ ایک فولات کا گولہ ان کے سینے کو چیرتا ہوا پار کر گیا اور روح ساز کا یہ مجسمہ وطن کی حرمت کے لیے قربان ہو گیا جوش اور ولولوں کی یہ داستان جس میں بہت سے نوجوانوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے ان میں میجر عزیز بھٹی کا نام سرے فیرست ہے جس پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے بھی نوازا گیا یہ عزاز نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پرخطر حالات میں بہادری کا بہت بڑا کارنامہ یا غیر معمولی جرت دکھاتے ہیں جنگ میں موجود شہیدوں کا لہو دشمن کو یہ للکار رہا تھا وہاں شہیدوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا تھا ہر سال چھ ستمبر کو دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ جس جگہ لہو کی بورچی بسی تھی اس جگہ پر شہری پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے